بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعائیں آپ سب کے لئے آج میں آپ کو دے رہی ہوں ایک چٹنی کی ریسپی ہے اور یہ ایک اس کے بعد اس چٹنی کے بعد جو اگلی میری ریسپی ہوگی وہ اس کی چاٹ کی ہوگی فروٹ چاٹ کی اس کے لئے میں سپیشل ایملی کی چٹنی بنا رہی ہوں اور سپیشل ہی وہ چاٹ ہے تو یہ عید کی تیاریاں ہیں کیونکہ رمضان کا آخری عشاء شروع ہو چکے اور بس تھوڑے دن رہ گئے عید میں اس کی بھی تیاریاں تو کرنی ہوتی ہیں تو اس لئے میں نے اب میں آپ کو بتان لگی یہ عید کے لئے سپیشل چارٹ بانی ہے اور اس کے ساتھ یہ چٹنی اچھا اس کے لئے میں نے ایک کپ خجورے لی ہے اور اس کو کٹ کے ذرا چھوٹا کا لی ہے اور بیج نکال کے اس کو ایسے کلی چھوٹا کا لی ہے اس کے بعد ہاف کپ میں نے ایملی لی ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو دونوں کی گھلیاں نکال دی ہیں اس میں گرم جو پانی ہوتا ہے نا وہ ایک کپ ڈال کے اس کو میں نے دو گھنٹے کے لئے پس ٹائم ساپ آدہ گھنٹہ بھگو سکتا ہے دیکھیں جب نرم ہوگی ہے ان کو اس طرح آپ نے بھگو دینا اور یہ نرم ہو چکی ہیں سب چیزیں اس کے اندر میں ڈالنا ہے دو ٹی بل سپون چینی، ہاف ٹی سپون سرخ مچ، ہاف ٹی سپون نمک، ون ٹی سپون زیرہ اور ایک پینچ سرخ رانگ، ون ٹی بل سپون لہمون جوس اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے تیار کرنا ہے میں اس میں ساروں کو پیس لیتی ہوں میں سب چیزیں اس میں کٹھی ڈال کے تو اس کو پیسنا ہے میں پہلے اس میں سارے چیزیں ڈال دیتے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں میں اس میں پکنے کے لئے رکھنے لگی ہوں اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے ادھا کپ پانی اور ڈالنا پڑے گا تاکہ اکشی طرح نہیں کیا میں آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ پکنا شروع ہوتا ہے اس میں ہاف کپ اور پانی ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں میں اس کو دس سے پناہ مرکے در میں نے اس کو پڑھے کیونکہ یہ ویسی گاڑی تھی تو میں نے ہاف کپ پانی اور ڈال دیا تھا بے شک آپ اس کو پیس رہے ہیں اس میں ڈال دیں اس وقت یا بعد میں ڈال دیں یہ دیکھیں یہ بس اتنی رننگ فارم ہے جی کیونکہ یہ پھر ٹھنڈی ہوکے اور گاڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اتار کے آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں لیجی املی اور خجور کی سپیشل چڑھنی تیار ہے بس آپ نے چند چیزوں کا خیال رکھنا جب آپ املی کو لیں اس کی گھٹھلیاں نکال کے تب اس کو ہاف کپ اور خجوروں کا بھی اسی طرح اس کے گھٹھلیاں نکال کے اس کے پیس کر کے اس کو ہاف کپ لیں ایک کپ سوری ایک کپ جب آپ نے خجور لینے تو اس کے گھٹھلیاں نکال کے اس کے پیس کر کے پھر آپ اس کو کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب املی بھی لیں اس کی گھٹھلیاں نکال گئے اور ہر چیز پرفیکٹ ہے پانی اور تھوڑا لے تاکہ سہی پک سکو گو تو جب ہم اس کو پیستے ہیں تو وہ اتنی گاڑی ہو جاتی ہیں تو پھر پکنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ بس اس کو یہ خیال رکھیں گرم پانی میں بھگو دیں ایک کپ بھر کے تو دیکھیں کیسی مزے کی چٹنی ہے اور یہ آپ ہر چارٹ اس میں استعمال کر دیں لیکن جو میں آپ کو بتاؤں گی جس چٹنی تیار کی ہے آپ کھائیں گے تو آپ بس لوگوں سے ہر وقت یہی فرمایشیں ہوں گے لوگ کے ہمیں یہ بھی بنا کر کھلائیں دوبارہ تو چلے ٹھیک ہے چٹنی تیار ہے اور انشاءاللہ جو اگلی میری ریسپی آئے گی وہ چٹنی کے ساتھ تیار ہوگی ٹھیک ہے بنا کر رکھ لیں لیکن آپ خیال رکھیں کہ دس پندر میٹ کے دیمان دیکھ لیں گاڑی ہوگی تو اس کو فون اتا لیں اور اس لیے کہ وہ ٹھنڈی ہو کے بھی گاڑی ہو جاتی ہے نا چلے ٹھیک ہے بنائیں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کوئی کیسی لگی ہے کمرز میں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے ناریدہ کی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرز دینا نہ بھولیں اللہ حافظ